موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جلال جلالہ نے قیامت کے مختلف نام رکھے ہیں قیامت کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن ہر انسان اپنی ذات کے لئے کوشش کر رہا ہوگا کہ کہیں میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں نفس نفسی کا عالم ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور سروج سوانیزے پر ہوگا اس دن بھی اللہ جلال جلالہ کچھ بندوں کو عزت آتا فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مطابق وہ سات لوگ ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کی دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا آئیے ہم بھی چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کردار میں ان خوبیوں میں سے کونسی ایسی خوبی ہے جو ہمارے لئے قیامت کی دن آسانی پیدا کر سکتی ہے ہم بھی اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں تاکہ قیامت کی دن مشکلات سے بچ کر ہم جنت حاصل کر سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات وہ اشکاس ہیں جنہیں اللہ اس دن اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا ان میں سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ عادل کی بات کی عادل کرنے والا بادشاہ جو دنیا میں جس سلطنت میں رہا عادل کے ساتھ اس نے اس سلطنت کو قائم کیا تو قیامت کی دن اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے سایہ رحمت کا سایہ نصیف فرمائے گا اور ایک وہ شخص ہے جو جوان ہے اور اللہ کی عبادت میں جوانی اس نے گزار دی ہے حالت جوانی میں ہی وہ پوری زندگی اپنی جوانی کی عبادت میں گزارتا رہا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو قطروں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے ایک شہید کی جسم سے نکلے والا خون کا قطرہ اگر وہ راہِ خدا میں قربان ہوا تو اس قطرے سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایک جوان کے آنکھوں سے نکلہ ہوا آنسکوں کا قطرہ جو زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا بلکہ فرشتیوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قیامت کی دن اللہ اس قطرے سے اس نوجوان کی بخشش فرمائے گا جس سے جہنم کی آگ بھی تھنڈی ہو جائے گی تو جوان جس نے پوری جوانی اپنی عبادات خداوندی میں گزار دی اصل عبادت جوانی میں ہے اگر یہ کسی کا مقدر بن جاتی ہے تو قیامت کی دن اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ نصیف فرمائے گا تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہا اور مسجد سے وابستا رہا اللہ کے گھر سے پیار کرتا رہا عبادات کی انتظار کرتا رہا ایک نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی تیاری میں مشغول رہا یا دوسری نماز کے لئے منتظر رہا مسجد کو چھوڑ نہیں سکا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو مسجد سے ایسے پیار ہے اس کی زندگی ایسے مسجد سے جڑی ہوئی ہے جیسے مچھلی کی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو مسجد سے محبت اللہ کے گھر سے پیار یہ ہماری قیامت کی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے ایک اور شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب کون ہے جسے قیامت کے دن اللہ اپنے رحمت کا سایہ عطا کرے گا اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لئے کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کسی انسان سے محبت کرنا صرف رضاِ خدا کے لئے یہ بھی ہماری آخرت کی بخشش کا ساما بن سکتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مطابق ایک وہ شخص بھی جسے خاندانی حسین عورت برائے کے لئے کہے تو اللہ سے ڈرتا ہو اور انکار کر دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ جللہ جلالہ اس نوجوان اور اس شخص کی اس پاکیزہ حرکت کی برکت سے اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ قیامت والے دن عطا فرمائے گا اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جسے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا وہ شخص کون سے ہے فرمایا جو چھپ کر خیرات کرے یہاں تک سے اس نے بائیں ہاتھ سے دیا دائیں کو بھی معلوم نہ ہو دائیں سے دیا تو بائیں کو معلوم نہ ہو اس کے ہاتھوں کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا اور کتنا دیا ہے جو اپنے رب کی رضا کے لئے اپنے رب کے نام پر خرچ کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو اللہ جللہ جلالہ قیامت کے دن اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا اس نیکی کو بھی ہم اپنی زندگی کا احسا بنا لیں کہ اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں کوئی ایک ایسا کام اپنی زندگی میں داخل کر لیں جو صرف خالصتاً اپنے اللہ کے لئے ہو باقی زندگی میں شادی کرتے ہیں مکان بناتے ہیں اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں ہم مصروف رہتے ہیں ان سارے کاموں میں ایک کام خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لئے رکھ لیں میں یقین کرتا ہوں کہ وہ ایک کام جو صرف خالصتاً اپنے رب کے لئے ہوگا اللہ اسی ایک کام کے برکہ سے ہماری بخش فرما دے گا اور ساتھوں وہ شخص جسے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا اور اس کی آنکھیں نم رہیں گی ظاہر تو سجدہ کرنے میں ہر وقت جو تسبیحات پڑھتے ہیں یا ذکرِ الٰہی کرتے ہیں مزادز میں جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں یہ سارے عمال درست ہیں لیکن اگر کسی کی تنہائی پاک ہے اور تنہائی میں اپنے رب کا خوف ہے تو اللہ فرماتا ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں تو ہم نے ان کے لئے ایک جنت نہیں بلکہ ان کے لئے دو جنتوں کا احتمام کیا ہے آئیے ہم بھی اپنے مقدر میں ان سات اشخاص میں سے کسی ایک ہی خوبی اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہم بھی قیامت کی دن نفس نفسی کے عالم میں پھنسنے کے بجائے ہم بھی سرخرو ہو سکیں دعا گو ہوں اللہ عزیز و جل ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی پلائیاں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی